سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن کہ امام عرش مقام امام حسین علاجت تہیو علیہ السلام کی شہادت ہوئی امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناس سے کپڑے بھی نکال لے آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا آپ کی ذراہ بھی لے لی آپ کی تلوار بھی لے لی اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا وہ خوش تھے کہ اہلِ بیتِ اتحار کو انہوں نے ختم کر دیا انہوں نے خاندان نبوت کو اجار دیا گلستانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا اس طرح وہ خوش تھے اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علیہ جدہی وآلہ وسلم کے جسدِ اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہدہ کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینہ میدان میں لائے اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی سب کے سر کاٹ لیے اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے اہل سنت کی موتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے امام جلال الدین سیوتی ہوں امام ابن حجر ہوں اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں حضرت مولانا حسن بریلوی ہو اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام ارش مقام امام حسین علی جدہی و علیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا سورج گہنا گیا اور ایسا اندھیرہ چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے دن کے وقت تارے دکھنے لگے دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگے تاریخ میں آتا ہے کہ تین دن تک خون کی برسات ہوئی اور بعض لوگوں نے لکھا کہ سات دن تک خون کی برسات ہوئی اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے ریزہ ریزہ ہو گئے لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا لوگوں کے مٹکے لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے دیواروں پر خون کا اثر آ گیا امام سیوتی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا وہ نظر آتا یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہیں شہادتِ حسین کا اتنا چرچہ کیوں ہیں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتِ عظمت والی بزرگی والی قابلِ احترام ہیں لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غزب کا اظہار فرمایا اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرح سے اس طرح کی اتنی قصید نشانیاں ظاہر ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا ہمارے بزرگوں نے لکھا تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیئر میں موجود ہے اسی طریقے سے جوہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا اور چھے مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا چھے مہینے تک اس کا اثر رہا اور پھر وہ سرخی چھٹے چھٹے چھٹی امام سیوتی لکھتے ہیں سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفلِ حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں یا ذکرِ حسین یا یادِ حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں تو یاد رکھیں دس دن تین دن پانچ دن کی یہ محفلیں لوگ کرتے ہیں یادگار کے طور پر لیکن شفق کے ساتھ قدرت روزانہ شام کو سرخی ظاہر کر کے بتاتی ہے کوئی یادِ حسین کرے نہ کرے کربلا کی یاد روزانہ شفق کے ساتھ سرخی کی شکل میں قدرت ظاہر کر رہی ہے اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں گے اللہ اکبر خون برسا خون برسا آسمان سرخ ہو گیا دن کے وقت تارے نظر آنے لگے سورج کو گہن لگ گیا اور وہ بدبخت چونکہ جب قدرت کسی کی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے سجھائی نہیں دیتا دکھائی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا ابو جہل نے چاند کے دو ٹکڑے اُلتے ہوئے دیکھا لیکن وہ ایمان نہیں لائے اللہ اکبر کئی موجزات ان لوگوں نے دیکھے ایمان نہیں لائے سمجھ میں نہیں آتی تھی باتیں خون کی برساہت ہو رہی ہے کچھ تو ہوش آ جاتا کچھ تو سمجھ میں آ جاتا نہیں سمجھے ادھر وہ لوگ اللہ اکبر اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ ایک طرف لاشوں پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں لاشوں کو کچھل رہے ہیں اور دوسری طرف چند بدبخت آتے ہیں خیموں کو آگ لگا دیتے جس میں بیویاں تھی ان خیموں کو آگ لگا دی گئی اور آگ لگانے کے بعد سیدہ زینب خود فرماتی ہے یزیدیوں کے ساتھ ایک شخص تھا جس کا نام حمید بن مسلم تھا وہ کہتا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگا دی گئی اور خیمیں جلنے لگے تو کیفیت یہ ہوئی کہ پھر چند بدبخت بڑے اور بڑھنے کے بعد سکینہ اور جو دوسری سیدانیاں سیدزادیاں تھی ان کے زورات وہ چھیننے لگے ننی سی سات سال کی شہزادی سکینہ ان کی بالیاں ایسے چھینی کہ کان کٹ گئے اور وہ جو کان کٹے تاریخ میں آتا ہے کہ آخری دم تک سیدہ سکینہ کے کان وہ ایسے کٹے رہے خون کی پھوارے نکلنے لگی اور سیدہ سکینہ نے سوچا کہ میں اپنا تعارف کرا دوں گی تو شاید یہ لوگ مجھ پہ رحم کریں گے اس لیے کہ مسلمان بحثیت مسلم کم سے کم یتیموں کے لیے تو ان کے دل میں نرمی ہوگی تو سیدہ سکینہ نے کہا آبالی سکینہ نے شہزادی سکینہ نے کہا رحم کرو ہم پر ہم اہلِ بیعت ہیں اور پھر کہا کہ میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں میرے بابا کا انتقال ہو گیا میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں اتنا سننے کے بعد ان ظالموں نے سیدہ سکینہ کے چیرے پہ تماشیں مارنا شروع کیا بی بی پاک کے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ اکبر اور پھر سیدانیوں کے زیورات چھینے حتیٰ علی اسگر کا جھولا تک لوٹ لے گئے سیدہ زینہ فرماتی ہیں کہ ایک چمڑے کے بستر پر جو ہے وہ اہزت امام زین العابدین بیمار جو ہے وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے ان ظالموں نے وہ چمڑے کا بستر تک چھین لیا ان کے نیچے سے کھینچ لیا اللہ اکبر اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا ان لوگوں نے بی بیوں کی چادرے تک چھین لیا چادر چھیننے کی روایت تو استاد زمن نے بھی لکھی اور بھی بزرگوں نے لکھی کہ چادرے تک چھین لی گئی سیدہ زینب نے کہا بدبختو ہم نبی کی بیٹیاں ہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور خیمے میں آگ لگا دی اب جس میں بچے بیٹھے ہوئے تھے جس میں خواتین بیٹھی ہوئی تھی اس میں بھی آگ لگ گئی آگ لگ گئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ساری بچیاں بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے خواتین وہ خیمے کے باہر نکل گئی ایک بی بی صاحبہ تھی کہتا ہے کہ چونکہ ڈپٹا تو چھین لیا گیا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا وہ کبھی جلتے ہوئے خیموں کی تکنات پر چلتے ہوئے اندر جاتی تھی کبھی باہر آتی کبھی اندر جاتی تھی کبھی باہر آتی تھی میں نے اس بی بی سے پوچھا بی بی کیا تجھے اس آکھ سے ڈر نہیں لگتا یہ جو تُو آکھ پہ چلتی ادھر اندر آتی جاتی ہے اس نے کہا کیا کروں میرا بیمار بھتیجہ اندر بے ہوش ہے اور میری جان ہے وہ اور میرے بھائی حسین کی آخری نشانی ہے اگر وہ جل گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا تو حسینی نسل کس سے چلے گی تو کبھی اندر جاتی ہوں کبھی باہر آتی ہوں پھر اس نے کہا بلاخر میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بھتیجے زین العابدین کو اپنے کندے پر ڈال کر آگ پر چلتے ہوئے باہر لے کر کے آئیں یہ سیدہ زینب کا کردار تھا یہ کردار سیدہ زینب ہے اللہ اکبر اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا بڑے عجیب حالات ہوئے انہوں نے تو جانور بھی پکڑے اہلِ بیت کے زبا کر کے اس کو پکانا چاہا تو وہ سب کے سب خون بن گئے خون میں تبدیل ہو گئے اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہو تو صبح کے وقت یہ قافلہ یہاں سے نکلے اور شام انہیں سے پہلے پہلے انہوں نے ساری گردنیں کاٹ کر اس سروں کو نیزے پر بلند کیا اور جو بڑے بڑے ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان سروں کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کر دیا چونکہ کوفہ اور کربلا میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو وہ سر لے کر بہتر سر لے کر وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اللہ اکبر ادھر کٹی پٹی لاشیں ہیں اور پھر جب دن گزرتا ہے تو دن گزرنے کے بعد شام شروع ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مسافروں کی شام بھی بڑی عجیب ہوتی ہے جب سیدہ زینب پاک اللہ اکبر جلتے ہوئے خیموں کو دیکھتی ہے تو سوچ دی ہے کل تک یہی خیمیں تو تھے جو جوان بیٹوں سے بھتیجوں سے بھانجوں سے بھائیوں سے جگ جگا رہے تھے جگ مگا رہے تھے خیمیں بھی سونے ہو گئے خیمیں بھی جل گئے کبھی ادھر دیکھتی ہے صدمہ ہے چادریں چھین لی گئی جن کے دپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا جن کے گھر میں جبریل امین اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے آج ان کے خیمیں جل گئے دپٹیں چھین لیے گئے ان کے چھیروں پہ تماشیں مارے جا رہے بھوک اور پیاس کا الگ عالم ہے کٹی پٹی لاشیں پڑی ہوئی ہے ایسے عالم میں شام آتی ہے اور جب وہ شام آئی تو ایسی وہ شام تھی کہ اس شام کو قیامت تک کے لیے یاد کیا جائے گا مورخین نے اس کو شام غریبہ لکھا ہے اللہ اکبر پھر کیا ہوا خیمیں جلتے جلتے جو بجھ گئے تھے ریت میں تو وہ خیمیں کی کناتیں بیبیاں اپنے سر پہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپاتی تھی تاکہ کم سے کم بالوں کو پردے میں کر لیں یہ ان کی غیرت کا حال تھا یہ ان کی غیرت کی قیفیت تھی ننے ننے بچے ایک ادھر سناٹا ہواوں کی سنسنا ہٹ آتی تو بچے ماں سے لپٹ کر سہم جاتے کوئی بے ہوش ہو رہا ہے کوئی گیر رہا ہے کوئی رو رہا ہے اب سیدہ زینب کی ذمہ داری بڑھ گئی اس لیے کہ کل تک سالار قافلہ قافلے کے ساتھ تھے سالار قافلہ بھی چل بسا اب کوئی جوان تندرست تو ہے بھی نہیں اب سیدہ زینب کو سب کا کردار نبھانا ہے کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب کبھی حسین کبھی فاطمہ کبھی زینب جیسا وقت پڑا ویسی بن گئی زینب ماں کا کردار بھی زینب لبھائے حسین پاک کا کردار بھی زینب کیا حوصلہ قدرت نے دیا تھا کیا حمد دی تھی قدرت نے سیدہ زینب پاک شام کا وقت ہے کوئی لپٹ کر ہوتا ہے کوئی بے ہوش ہوتا ہے تسلیہ دیتی ہے وہ شام دیرے دیرے جب اپنی سیاہ ذلفوں کو ارض کربلا پر بکھیرتی ہے تو وہی شام رات میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جب وہ شام رات میں تبدیل ہوئی تو پھر عبدین کا انتظار تھا ادھر وہ بدبخت شراب و کباب میں مصروف ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ حسین کھیل کرنے لگے سیدہ زینب نے سوچا کٹی پٹی لاشیں ہیں ان لاشوں پر پہرہ دے ورنہ کہیں درندے لاشوں کو نقصان نہ پہنچائے بی بی زینب کے پاس کوئی ڈنڈا بھی نہ تھا کوئی ہتیار بھی نہ تھا تاکہ وہ لے کر کے پہرہ دیتی بی بی زینب نے ریت میں کچھ ڈھونڈنا شروع کیا ایک ٹوٹا ہوا کھنجر علی کی بیٹی کے ہاتھ لگا وہی ٹوٹا کھنجر لے کر لاشوں کے اردگرد پہرہ دینے لگی تاکہ درندوں سے یہ جو درندے ان سے یا وہ جو درندے ہیں جو انسانی شکل میں ان سے اب لاشوں کو بچائیں اور پھر سیدہ زینب اندھیرے میں لاشوں پہ پہرہ دے رہی تھی ایسے میں دیکھا کہ ان لاشوں سے کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے کوئی سسک سسک کر کے ان لاشوں کے اندر رو رہا ہے بی بی سیدہ نے لاشوں کی طرف توجہ کی تو کسی کے رونے کی آواز سنی تو جب آواز پر پہنچی تو کیا دیکھا ایک دبی کچلی لاش ہے ایک دبی کچلی لاش ہے پہچاننا سیدہ کے لیے اس کو مشکل نہ تھا لیکن ہے دبی کچلی سر نہیں ہے اس کا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر سکینہ روتی ہے اور بابا بابا کہتی ہے اور سسکیاں لیتی ہے سیدہ سکینہ کو بی بی زینب اپنے اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے کہا بیٹی یہاں کیسے پہنچی اور کہا کہ پھوپی امی آپ کو تو پتا ہے نا آپ کو تو معلوم ہے نا کہ مجھے میرے بابا کے سینے کے بغیر میرے بابا کے سینے کے بغیر نین نہیں آتی میرے بابا مجھے سینے پر سلاتے تھے تو میں نے ان کٹیوی لاشوں کے پاس آکے کہا بابا کہاں ہے آپ آپ کی سکینہ سونا چاہتی آپ کہاں ہے تو میں نے دیکھا پھوپی اسی لحظ سے آواز آئی تھی میری سکینہ تیرا بابا یہاں ہے تو میں یہاں پر آگئی پھوپی امی سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا ایک شخص جو یزید کے لشکر میں تھا وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین کی لاش گھوڑوں سے کچھلی جا رہی تھی تو ہڈیوں کی کڑکڑا ہٹ کی آواز ہم نے سنی اس طرح سے امام کی لاش کچھلی گئی سیدہ سکینہ کو اٹھا کر پھر آپ نے بیبیوں کے پاس پہنچایا اور جہاں سب خواتین بیٹھی ہوئی تھی کھلے آسمان کے نیچے سیدانیاں سیدزادیاں بیٹھی ہوئی ہے سیدہ سکینہ ٹوٹا کھنجر لے کر کے پہرہ دے رہی ہے اب ایسے میں سیدہ زینب کسی کو دیکھتی ہے کہ کوئی آنے والا لاشوں کی طرف آتا ہے سیدہ نے گرجدار آواز میں جہوہ گرجدار آواز میں کہا کون ہو تم اور ہاتھ کا کھنجر تان دیا کا خبردار اب آگے نہیں بڑھنا اب کیا چاہتے ہو سب تو لوٹ لیا جوانوں کی جوانی لوٹ لیا بچپنوں کا معصوم بچپن لوٹ لیا بیبیوں کے زیورات چھین لیا علی اسگر کا جھولہ چھین لیا خیمیں جلا دیئے حتیٰ کہ تم نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے ڈپٹے تک چھین لیا اب ہمارے پاس بچا کیا ہے کیا لینے آتے ہو اب کیا چاہتے ہو اب سبر کا پہمانہ لبریز نہ ہو وہی رکو ورنہ علی کی بیٹی اب تم پر اپنا ہتھیار اٹھا کر تمہیں جہوہ جہنم رسید کر دے گی وہ آنے والا جو آ رہا تھا اس نے کہا بی بی میں مرد نہیں ہوں میں عورت ہوں اور میں ہر کی بیوی ہوں اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے یا میں نے گزارش کی ہے کہ اب چوتھی صبح تلو ہو رہی ہے ننے ننے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چوتھی صبح تلو نہ کھانا ہے نہ پانی ہے تم کہتے ہو کہ قیدی بنا کر یزید کے دربار میں لے جائیں گے اور انعام پائیں گے تو کم سے کم لے کر تو انہیں جاؤ گے کہ جو لوگ حیات ہوں گے زندہ ہو گے یہ مر جائیں گے تو کیسے لے جاؤ گے اس لیے ان کو کچھ پانی پلاو کچھ کھلاو تو انہوں نے مجھے پانی دیا ہے بی بی میں پانی لے کر آئی ہوں یہ بچوں کو پلاہ آپ پیئے سیدہ زینب نے جب پانی کا نام سنا ہر کی بی بی کو سینے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہتی ہے اور کی بی بی اب ہمیں پانی نہیں چاہیے اب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے کیوں تو یہ پانی کیوں نہ لائے اس وقت جب میرے علی اکبر کی جوانی لٹ رہی تھی یہ پانی کیوں نہ لائے اس وقت جب میرے قاسب کا شباب لٹ رہا تھا میرے اونو محمد پلٹ پلٹ کراتے تھے پانی کا مطالبہ کرتی تھی میرا معصومس گر چھ مہینے کا شہزادہ پانی سے زبان باہر کرتا پیاس کی وجہ سے کبھی مٹھیاں کھولتا کبھی بند کرتا اس وقت یہ پانی کیوں نہ لائے لے جا ہم یہ پانی نہیں پیتے ہر کی بی بی نے کہا بی بی وہ میرا مزاق اڑائیں گے قبول کر لیں پانی آپ کو امی آپ کی امی بی بی سیدہ کا واسطہ جب نام ماں کا سنا سیدہ پاک نے ہر کی بی بی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے وہاں چلی جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بی بیاں بیٹھی ہوئی تھی مورخین نے بیان کیا ہے بچوں کی اور بی بیوں کی تعداد کل ملا کر بائیس سے پچیس ہوتی تھی وہ سب وہاں بیٹھی ہوئی تھے وہ ہر کی بی بی کا کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا سیدہ پاک نے بی بی سیدہ زینب نے پانی نکالا کھٹورے میں اتنی وقت میں جہاں وہ سیدہ سکینہ بے ہوش ہو چکی تھی چیرے پہ چھیٹے دیے ہوش میں آئی ہوش میں آنے کے بعد سیدہ سکینہ کو بی بی زینب پاک نے کہا لو بیٹے میرے لال پانی پھیلو جیسے پانی کا نام سنا تو سیدہ سکینہ نے کہا ہپی امی کیا چچا باس فرات سے واپس آگئے ہیں فرات سے چچا واپس آئیں سیدہ نے کہا روتے ہوئے نہیں بیٹی تیرا چچا تو فرات کے کنارے ہی سو گیا اب تیرا چچا کبھی واپس نہیں آسکتا تیرا چچا کبھی لوٹ کرنی آئے گا سکینہ یہ پانی ہر کی بیوی لائی ہے بیٹی لو پانی پیلو پھر سکینہ نے دو سرہ سوال کیا ہپی امی کیا تم لوگوں نے پانی پھی لیا تو کہا کہ بیٹے نانا کا فرمان ہے کہ جب کھانے پینے کی چیز ملے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو پھر بعد میں بڑے میری بچی اس پورے قافلے میں سب سے چھوٹی عمر تمہاری ہے پہلے تم پھی اور بعد میں ہم دیکھیں گے اتنا سننا تھا حسین کی تربیتی آف تھا سات سال کی شہزادی نے کٹورہ ہاتھ میں لیا جہاں کٹی پھٹی لاشے پڑی تھی سکینہ اس طرف دوڑنے لگی بی بی سیدہ زینب نے سکینہ کو پکڑا کہ بیٹی کہاں جاتی ہو کہا پھوپی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو کھلاو پلاو پھر بڑے کھائیں پیئیں اور آپ بھول گئی ہیں کہتی ہے پورے قافلے میں سب سے چھوٹی سکینہ ہے نہیں پھوپی سب سے چھوٹا میرا بھئیہ علی ازکر ہے پہلے میں علی ازکر کو پلالو میرا بھئیہ بڑا پیاسا ہے سیدہ سکینہ کو سینے سے لگا کر بی بیوں نے خوب رویا خدا جانے وہ آنسو کیسے خوشکو بے خدا خدا کرتے کرتے رات گزری روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے اور پھر جب صبح کا صویرہ نمودار ہوا تو خیال تھا کہ صبح آئے گی تو صبح کوئی خیر کا پیغام لائے گی لیکن جو گیارہ محرم کی صبح آئی وہ سیدہ دیوں کے لیے اور بھی دکھ کی تھی اس لیے کہ جب صبح ہوئی صبح کو تیمم کے ساتھ بی بیوں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ ظالم یزیدی فیرائے اور آنے کے بعد ان سیدزادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پنائی جن کی کلائیاں کبھی کسی اجنبی مرد نے نہیں دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی امام زہر اللہ بدین کئی دن کے بی بار تھے ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ان کے پیروں میں بیڑیاں خاردار توک ان کے گلے میں ڈالا اور پھر ایک ایک رسی سے اور ایک ایک زنجیر سے کئی کئی لوگوں کو باندا چھوٹے کے ساتھ بڑے کو بس وجہ یہ تھی کہ چھوٹے اور بڑے جب ساتھ میں بندھیں گے تو ہوگا یہ کہ بچے جھکیں گے بچوں کے لئے بڑوں کو جھکنا پڑے گا اور جب بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو جا وہ ان کے گلے میں تکلیف ہوگی ان کے ہاتھوں میں تکلیف ہوگی بچوں پر بھی رحم نہیں کیا کن کے لوگ تو کافیروں کے بچوں پر بھی رحم کرتے ہیں آج ٹرین بسوں میں سفر میں کافیر کا بچہ روتا ہے لوگ اس کو بھی چھپ کرانے کے لئے کوششیں کرتے ہیں لیکن یہ نبی کے شہزادے تھے نبی کی شہزادیاں تھی ان کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے یہ حال کیا گیا ہے یہ کیفیت کی گئی اور امام زین العابدین کے ہاتھ میں اونٹنیوں کی نکیل دے دی گئی کہ یہ لے کر کے چلو اتنے دن کی بیماری اٹھا نہیں جاتا تو عذیت دی جاتی ہے کچھوکے لگائے جاتے ہیں سیدہ پاک بی بی سیدہ زینب جہاں کٹی پھٹی لاشیں پڑی تھی وہاں آئی اور آنے کے بعد جب بیٹوں کے بھتیجوں کے بھانجوں کے بھائیوں کے کٹے پھٹے لاشیں دیکھے بے گورو کفن پڑے ہوئے تو مدینے کی طرف رکھ کر کے کہا نانا جان اللہ آپ پر درود و سلام کی بارشیں نازل کریں نانا جس حسین کی پیشانی چومتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دے گی جسے کندے پہ بٹھاتے تھے ذرا اس کو بھی آ کر دے گی آپ کا حسین بے گورو کفن پڑا ہوئے جس کے لئے جنت سے جوڑے آتے تھے آج وہ بغیر کفن کے پڑا ہوئے نانا جان اللہ آپ پر درود ہیں لیکن شکایت نہیں شکوا نہیں ماتم نہیں چیرے کا نوچنا نہیں صبر کا حال دیکھیں امام پاک کی بہر سیدہ زینب پاک بہت روئی اور آپ نے جب یہ باتیں کہیں اپنے بیگانے سب رو پڑے اور جب چلنے لگی تو امام عالی مقام کے جسد اکتس سے چمٹنے کی کوشش کی لیکن ظالموں نے کہا انہیں لے چلو اور پھر گیارہ محرم کی صبح کو اہلِ بیت پاک کی وہ مقدش شہزادیاں اور یتیم بچے کوفہ کے سمطر روانہ کر دیے گئے عمر بن سعید ظالم نے جو اس کے مقتولین تھے ان کی جنازہ پڑی ان کو دفن کیا عزت کے ساتھ اور مولا حسین اور ان کے آوان و انصار کو یوں ہی چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ انہیں گد کھائیں گے انہیں درندے کھائیں گے جنگل کے چھوڑ دیا یہ کافلہ جب روانہ ہوا کوفہ کی طرف سب چلے گئے قریب کا ایک دہا تھا فراد کے کنارے پر وہاں کے لوگوں کو خبر ملی اطلاع ملی کیسا واقعہ ہوا وہ آئے چونکہ وہ لوگ سب جانتے تھے اہلِ بید کو وہ بھی مسلمان تھے وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے مولا حسین کو بھی پہچانتے تھے کیونکہ کوفہ میں کافی وقت گزارا تھا مولا علی کے دور خلافت میں امام حسین نے شہزادوں کو بھی جانتے تھے جس جس کی پہچان ہوئی اس اس کی قبر انہوں نے وہ آئے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی امام پر ان کی آوان و انصر پر نماز جنازہ پڑھی نماز جنازہ پڑھ کے جس سے جسے پہچانتے تھے اس اس کی انہوں نے قبر ویسے بنائی حضرت حر کے خاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو انہوں نے اپنے علاقے میں لے جا کر جناب حرکہ کی قبر بنائی اسی طرح حضرت حبیب ابن مظاہر صحابی رسول ان کی شناک تو بھی تو ان کی قبر الگ بنی باقی کے سارے شہدہ کو ایک ساتھ انہوں نے ایک جگہ پہ دفن کر دیا اور امام علی مقام کی پہچان ہوئی اسی طرح مولا علی اکبر کی پہچان ہوئی اور امام علی اسگر چونکہ ننے سے تھے ان کی پہچان ہوئی تو انہوں نے اس طرح دفن کیا اس طرح دفن کیا کہ امام علی اسگر کو امام حسین کے سینے پہ رکھا یہ تصور کریں ایک ہی قبر ہے ایک ہی قبر ہے اور اس میں تدفین کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ علی اسگر کو سینے پہ رکھا اور پائیتی میں امام علی اکبر کو رکھا اس طریقے سے ایک ہی قبر جڑ جاتی ہے تینوں کی ہو سکتا انہوں نے الگ دفن کیا ہو امام علی اکبر کو لیکن امام علی اسگر کو سینے پہ رکھا اور اب وہ ایک ہی ہو گئی ہے تینوں کی قبر جہاں میں امام علی مقام کے روزے پر حاضری دیتے تھوڑی چوڑی سی قبر ہے جب وہاں پہنچنے تو اندازہ ہوتا ہے حسین آج بھی اکیلا نہیں سویا حسین آج بھی سینے پر علی اسگر کو اور پائیتی میں علی اکبر کو لے کر آرام فرما رہے ہیں جب وہاں جاتے ہیں اللہ وہ دینہ آپ سب کو ہم سب کو بار بار نصیب کرے کہ آپ دیکھیں امام کا روزہ جس نے دین کے لئے سب لٹایا دیکھیں پتا چلے گا لوگ تو مرنے کے بعد اپنی اولاد کو گود سے محروم کر دیتے یا گود سے اولاد محروم ہو جاتی ہے لیکن حسین نے شہادت کے بعد ابھی بھی بیٹے کو گود میں اٹھا رکھا ہے تصور کی دنیا میں دیکھیں تو ابھی بھی اور علی اکبر کو گویا کہ ابھی بھی انگلی پکڑا رکھا ہے یہ میری عقیدتیں بول رہی ہیں اللہ اکبر پھر کہتے ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر جب چونکہ دس کوئی روانہ ہو گئے تھے تو ادھر یہ ہوا کہ کوفہ پہنچتے پہنچتے کوفہ کا جو صدر دروازہ تھا وہ بند ہو گیا تھا تو یوں ہوا کہ سروں کو جو ہے لے کر کے وہ بدبخت لوگ اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ رات کی تاریکی میں وہ لے کر کے جائیں تو انہوں نے یہ کیا کہ ان سروں کو انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا کہ ہم دارالعمارت میں ایسے نہیں لے جائیں گے جب دن نکلے گا تو لے جائیں گے تو یہ ہوا کہ خولی بدبخت پلید اس کے پاس امام حسین کا سر تھا اس کی بیوی کا نام نوار تھا وہ نوار نام کی عورت اہلِ بیت کی محب تھی یہ رات کو پہنچا اچھا تین دن سے کہا تھا کئی دن سے غائب تھا تو اس نے کہا کہ میں کربلا میں تھا اور تیرے لئے بہت بڑا توفہ لائیا ہوں کہ کیا توفہ ہے کہ حسین ابن علی کا سر ہے کہ استغفراللہ لوگ زیورات لاتے ہیں اور تو حسین ابن علی نواز رسول کا سر لائیا ہے بدبخت اگر رات کا وقت نہ ہوتا میں ابھی تیرے گھر سے چلی جاتی جو نواز رسول کا احترام نہ کرے میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی یزید کے حامیوں کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں خدا کے لئے فرقہ واریت چھوڑو تاثب چھوڑو دیکھو چودہ سو سال کے بعد تم کہاں یزید کی حمایت کرنے لگے یزیدیوں کی حمایت تو ان کی عورتوں نے بھی نہیں کیا ان کے گھر اجڑ گئے بیویاں گھر سے چلی گئی اور پھر اس نے کہا اگر رات نہ ہوتی تو میں چلی جاتی مجھ پہ حرام ہے کہ اب میں تیرے بستر پر آؤں اور اس کے بعد اس بیوی نے یہ کیا کہ امام علی مقام کا سر اس نے خولی نے جہاں رکھا تھا وہ وہاں گئی وہ بیوی بیان کرتی ہے کہ نوار نام کی بیوی وہ بیان کرتی ہے کہ میں رات کو اس سر انور کے پاس کھڑی رہی اور دروش شریف پڑتی رہی تو میں نے کیا دیکھا کہ سر سے لے کر آسمان تک انوار ہی انوار تھے اور وہاں پر پھر وہ بیان کرتی امام ابو اسحاق اسفرائنی لکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں چند بیویاں آئی اور ان سر کی پیشانی کو بوسا دینے لگی میں نے پوچھا اور رو رہی تھی میں نے پوچھا بیویوں تم کون ہو تو انہوں نے ایک بیوی نے کہا کہ میں حاجرہ ہوں ایک نے کہا میں ہوا ہوں ایک نے کہا میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور وہ سب رو رہی تھی اللہ اکبر پھر صبح بھی تو ان لوگوں نے وہ قافلہ اور یہ قافلہ سروں کا قافلہ اور یہ قافلہ پھر انہوں نے کوفہ میں گھومانے کے پلاننگ سے جا وہ کوفہ شہر کے اندر پھر یہ داخل کیا اور جب وہ کوفہ میں لانے والے تھے تو اعلان کرتے تھے کہ کچھ لوگ باغی ہو گئے تھے ہم نے انہیں قتل کر دیا ان کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں یہ نہیں کہا حسین ابن علی کا سر آ رہا ہے یہ کہا کہ باغیوں کا سر آ رہا ہے ان کے بیوی بچوں کو ہم نے قیدی بنا دیا اور وہ جو قیدی ہیں اب ان کو بھی لائے جا رہا ہے تو کوفہ والے اپنی چھتوں پر چڑھ گئے ایک مجمع لگ گیا بازار کوفہ میں اب گویا کے تماشائی بن کر لوگ کھڑے ہیں کن باغیوں کا سر آ رہا ہے کن قیدیوں کو لائے جا رہا ہے لوگ چھتوں پر چڑھ گئے انتظار کرنے لگے جب سر نیزوں پر بلند اُبے اور نیزوں پر سر چڑھائے گئے تو اللہ اکبر جب یہ کافلہ چلا تو لوگ دیکھ رہے تھے کچھ پہچاننے والوں نے پہچانا کچھ لوگوں نے نہیں پہچانا جو لوگ پہچان گئے وہ رونے لگے ماتم کرنے لگے سیدہ زینب نے کہا کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر کے بلایا کوفہ والو تم نے میرے بھائی سے جھوٹی محبت کا اظہار کیا کوفہ والو تم نے مہمان بنا کر بلایا تمہاری محضبانی قیامت تک یاد کی جائے گی آج تمہارا رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ تمہیں کبھی نجات نہیں دلائے گا جاؤ تم قیامت تک روتے پیٹتے ماتم کرتے رہو گے تم نے بلا کر دھکا دیا میرے بھائی کو اور تم نے اس کے خاندان کے ساتھ یہ کیا کہ پورا گھرانہ کٹ گیا پورا گھرانہ لٹ گیا بی بی زینب پاک یوں کہتی تھی وہ روتے تھے ایسے میں ایک گھر کے قریب سے گزرے ایک گھر کے قریب سے گزرے تو چونکہ یہ اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے عورتیں چھتوں پر تھی تو اونٹ کی پیٹ اور چھت برابر برابر ہو جاتے تھے تو ایک عورت نے جب یہ قافلہ دیکھا اور قافلہ دیکھ کر کے کہا کہ کچھ صدقے کی روٹیاں ہیں تو وہ روٹیاں اس طرف پھینکا بچے بھوکے تھے شہزادگان بھوکے تھے میں پھر کہتا ہوں تقریر کی رو میں میں بار بار بچے کہہ دیتا ہوں یا کہہ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلب گار ہوں کوئی گنے کی بات نہیں ہے لیکن ہمارا عشق اجازت نہیں دیتا شہزادگان شہزادیاں بھوکے تھے جب وہ صدقے کی روٹیاں خجور پانی پھینکتے تو اس وقت سیدہ سکینہ نے کہا پھپی امین کئی دین کی بھوک ہے کیا اس وقت ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں بیٹا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں ایسے میں جو خاتون روٹیاں پھینک رہی تھی اس طرف بی بی سیدہ زینب نے چونکہ اپنا چیرہ بالوں سے چھپا رکھا تھا کہنے لگی یہ کیا ہے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے اس لیے کہ میں میرے مولا حسین کی طرف سے روزانہ صدقہ نکالتی ہوں تاکہ ان کی عمروں میں اضافہ ہو اور میری تمنہ ہے بہت طویل دن ہو گئے میں نے نہ حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا نہ میں نے حسین کو دیکھا نہ زینب کو دیکھا کہتے ہیں کہ قیدیوں کی دعا مسافروں کی دعا رد نہیں ہوتی اے ننیسی بچی دعا کر یہ میرے حسین کا صدقہ کھا کر دعا کر کہ جلدی سے مجھے حسین کی زیارت ہو اور میری بی بی سیدہ زینب کی زیارت ہو یہ سن کر سیدہ زینب زار زار لو پڑی اور فرمایا کہ وہ جو آگے سر جا رہا ہے وہ تیرے حسین کا سر ہے اور جس کو تُو دیکھ رہی ہے حالتِ عصیری میں یہ زینب ہے اس کی چیخ نکل گئی وہ بے ہوش ہو گئی بازاروں میں کئی دن تک قافلے کو پھرایا گیا اور اس کے بعد جب دار العمارت کوفہ کے اندر یہ لائے گئے سیدہ زینب جب گورنر ہاؤس میں آئی تو آپ نے کپڑے بدن لیے سیدہ زینب نے کپڑے تبدیل کر لیے اور میلے کپڑے بلکل میلے کپڑے پہن لیے سیدہ زینب پاک نے کسی طرح سے خدا جانے جو طریقہ ہوتے مورخین نے لکھائے اور پھر اس کے بعد نبی کی شہزادیوں کو نبی کے گھر کے بچوں کو ہاتھ میں ہٹکڑیاں اور پیر میں بیڑیاں ڈال کر کھڑا کیا گیا جن کی امی کی تازیم کے لیے مصطفی جان رحمت اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے آج ان کی بیٹیاں کوفہ کے دارالعمارت کے اندر کھڑی ہوئی ہیں نصر پر چادریں ہیں جس کے نانا نے ہاتھیم تائی کی بیٹی کے سر پر چادر ڈال کر کہا بیٹی کسی کی بھی ہو بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے جس نے بے چادروں کو چادر دی جس نے بے آبروں کو آورو دی جس نے زلیلوں کو عزت دی جس نے گمرہوں کو ہدایت دی جس نے کنگالوں کو مالا مال کیا آج اسی کے گھر کی بیٹیاں ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں پہن کے پیلوں میں بیڑیاں پہن کے بغیر چادر کے کھڑی ہے کوئی بیٹنے کے لیے بھی نہیں کہتا ایسے میں امام کا کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا ہے ابن زیاد بدنے ہاتھ بانی فساد وہ ملعون ہاتھ میں چھڑی لے کر امام حسین کے لبوں پر چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے حسین تو کتنا خوبصورت ہے تیرے دانت کتنے حسین ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں بدبخت اس لب کو چھڑی نہ لگا میں نے بار بار مصطفیٰ جانگر احمد کو یہ لبوں کو چومتے دیکھا ہے تو چھڑی لگا کے بے عدبی کرتا ہے اس نے کہا بدبخت نے کہ اگر تو بھڑا ہو کر سٹھ نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا وہ اٹھے روتے ہوئے کہا لوگوں تم نے نبی کی آل کے ساتھ دھوکہ کیا اور ابن مرجانہ کو اپنا امیر مان لیا سنو یہ وہ پلید اور بدبخت لوگ ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد تمہارے اچھوں کو قتل کریں گے تمہارے بروں کو یہ بڑاوا دیں گے یہ کہتے ہوئے نکل کر چلے گے اس کے بعد ابن زیاد نے کہا یہ عورت کھڑیے کون ہے سیدہ نے کوئی جواب نہیں دیا پھر پوچھا کون ہے یہ پھر کوئی جواب نہیں دیا پھر کہا کون ہے یہ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ساتھ ہو گئی تھی ایک عورت نے کہا یہ بی بی سیدہ زینب پاک ہے حسین کی بہن اس نے کہا دیکھا اللہ نے ہم سچوں کو کیسی مدد کی اور تمہارے بھائی کا کیا انجام کیا سیدہ نے فرمایا سیدہ زینب نے اللہ نے اس کی شہادت دکھی تھی میرے بھائی کی جو پوری ہوئی ہے اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں تو فاسق تیرا باپ فاسق اور تیرا امیر یزید فاسق میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے کون ہے یہ کہ یہ حسین کا بیٹا ہے کہ یہ کیوں نہیں مرا اس کو بھی مار ڈالو تو کسی نے کہا بچہ ہے کہ اس کو چھیک کرو بالی گئے کے نابالی گئے میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چھیک کیا میری زبان میں طاقت نہیں جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے اگر پڑھنا ہے تو آئین قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت دھائی ان ظالموں نے امام زین العابدین کی جوانی چھیک کرنے کی بات کی گئی اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے امام زین العابدین نے بیمار تھے ہتکڑیاں تھی تھکن تھی سب تھا فرمایا شہید کر دو مجھے لیکن ایک وسیعت کرتا ہوں اس کافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و آفیت کے ساتھ حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کی قید کھانے میں ان کو رکھا گیا بعض مورخین نے لکھا ہے با اقتلاف روایت کمو بیش پیتیس دن تک کوفہ کے قید کھانے میں یہ رہے آپ یہ نہیں سمجھے تین دن کا کربلا نہیں تین دن کا کربلا یہ مشکلیں ہیں یہ مسئیبتیں اٹھائیں ان لوگوں یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہت نہیں آئی کیوں نہیں آئی کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا پیتیس دن تک کوفہ کے دارالعمارت میں قید رہے پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو یہاں بھیج دو یہاں روانہ کر دو اب وہ پانچ ہزار سپاہ کے ساتھ سپائیوں کے ساتھ اب یہ ماز اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس کافلے کو کوفہ سے ملک شام دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں دمشق روانہ کیا گیا جب دمشق وہ کافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے کموبیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤں کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑھتا تھا جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بگاوت کی اس کا انجام یہ ہوا اس لئے جو بھی یزید کے ساتھ بگاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا ان کو ایک گرجہ ملا اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے میں جب ملک شام گیا دو آزار پانچ میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا وہ گرجہ ملا پتھر کا ابھی بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے گرجہ ان کو ملا وہ گرجہ کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا گرجہ کا راہی کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجہ سے اس کو کچھ محسوس ہوا وہ گرجہ سے باہر آیا اور گرجہ سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواز سے کا سر ہے یہ کون لوگ ہے کہا یہ شیدانیاں ہے تو اس نے کہا تم کون لوگوں کہا کہ انہوں نے بغاوت کی ماز اللہ انہیں قتل کر دیا کہا کہ کیسے لوگ ہو تم تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر کلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے پھر اس راہی نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی دس ہزار درہاں میں پوری زندگی میں نے اتنا کمائی یہ سب تمہیں دیتا ہوں ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو ایک رات کے لیے اس سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو انہیں تو پیسے چاہیے تھے دس ہزار مل رہے تھے دس ہزار لے لیے سر دے دیا وہ راہی پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا زلفیں صاحب کی کرد و گبار صاحب کی امامِ عالی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا خون کا اثر اس وقت بھی تھا اس کو پتھر پہ رکھا وہ پتھر ابھی بھی گرجہ میں موجود ہے اب وہ گرجہ نہیں ہے اب وہ مسجد ہے تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا آج بھی خون کا وہ اثر ہے اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً دو سو پچیس سال تک کربلا کے واقعے کے بعد دو سو پچیس سال تک جب بھی یومِ آشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا جب بھی یومِ آشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا لیکن اس کے دو سو پچیس سال کے بعد پھر وہ قیفیت نہیں دیکھی لیکن کھون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے اللہ اکبر تو پھر اس نے گرد گبار صاف کیا خوشبو لگائی اور رات بر کھڑا رہا دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت یعنی کیا اس نے خدمت کی اس لئے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہلِ بیت کی گلامی کر کے بھی جہنم میں جائے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے کافلہ آگے بڑھا اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہا کہ ہر بات کی جائے اتنی حوصلہ کہا ہر بات کی جائے بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ کافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط دکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے یزید نے پورا دمشق سجوایا دمشق سجوایا گیا جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا سجوایا کیوں سات سو کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہلِ بیعت کے آنے والے قافلے کا دھول بجائے گئے نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے اللہ اکبر پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ چونکہ میں جہاں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں آپ بائیس سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے الگ الگ مورخی نے الگ الگ بات بیان کیا جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا ابھی کچھ منزل پر تھا دمشق شہر رات اندھیری تھی اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑیا ایک برقہ پوش بڑیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہیں اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے یہ پانی ہے قبول کرو یہ قبول کرلو سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے کون ہے تو اور یہ کیوں لے کر کیا آئی ہے یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے اوٹ کی ننگی پیٹ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے شہر شہر گھمایا جا رہا ہے جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عزر شرعی کے آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے کون ہے تم کیوں ہمدردی کر رہی ہو اس نے کہا بی بی اندھیرہ تھا بات اتنی ہے سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چیرہ چھپا رکھا تھا بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمہ تزہرہ کی کنیز ہوں میں کنیز ہوں ان کی اور میرا نام فضا ہے میرا نام فضا ہے بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وسیعت کی تھی فضا سن ساٹھ ہجری کے بعد ایک کافلہ آئے گا دمشق ساٹھ ہجری کے بعد ایک کافلہ آئے گا دمشق میں ان کی خدمت کرنا ان کو کھلانا پلانا خدمت کرنا اس پر میری روح بہت خوش ہوگی بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے میں ان کی کنیز ہوں لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی گنامی میں گزارا جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آگئی ہوں اور اب اتنی بوڑی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی اب بس ایک تمنہ ہے میری ایک تمنہ ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرہ پاک کی وصال کے بعد تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی اس کا نام زینب تھا اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی چونکہ بی بی نے کہا کہ اس کافلے کی خدمت کرنا تو ہر رات سن ساٹھ جیسی لگی ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں شام سے کھڑی ہوتی ہوں صبح تک رہتی ہوں کافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں پھر دوسرے دن آتی ہوں پھر کافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں آج تم ملے مراد پوری ہو بھی اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لئے خدمت کے لئے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو تو دعا کر دو کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں ایک بار دیکھنا چاہا دعا کر دو بی بی بس اتنا سننا تھا زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں کیا نسبت ہے تجھے زینب سے کیا نسبت ہے تجھے حسین سے تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے اور یہ جو ہاتھ میں ہتگڑیاں پہر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے اللہ اکبر پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضا ساتھ ہو گئی فضا سیدہ فضا ساتھ ہو گئی پھر یہ کافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرتِ سحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحیل ابن سعاد تجارت کے لئے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے جب دیکھا کہ دمشق سجدہ آئے ڈھول بجنے اعلان ہو رہے ہیں تو پوچھے یہ یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے کٹے ہوئے سر اور ان کے اہلِ بیعت کا قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے تو وہ کہا کہ بابو سعاد سے وہ داخل ہوں گے تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیبیوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا لو بڑے مرداشت نہ کر سکے ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی سکینہ کے پاس جائے کہا بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو حضرت سوحل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں آپ کے نبی کا صحابی ہوں آپ کے نانا کا صحابی ہوں اہلِ بیعت کا محیم ہوں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ کرنا چاہتے تو ایک کام کریں ان سروں کو آگے کروا دیں کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے تو ہمیں نہیں دیکھیں گے ہم سے توجہ ہٹ جائے گی پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں بس ایک پیغام نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستانِ کربلا یاد کرنا داڑیاں مڑا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستانِ کربلا یاد کرنا گناہ کرنے سے پہلے زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستانِ کربلا یاد کرنا ہاتھوں میں موبائل پھون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستانِ کربلا یاد کرنا حرام کھانے سے پہلے داستانِ کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں دمشق کے اندر اس انداز سے کافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں حضرت امام زین العابدین کے گلے میں توک ہے وہ بھی خاردار توک پیروں میں بیڑیاں ہاتھوں ہیں میں اتکڑیاں ہیں اور ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے یوں گردن جھکا کر آج وہ چل رہا ہے قیدی کی حیثیت سے جس کے نانا بابا نے کئی لوگوں کو جہنم کی قید سے نجات اتا کی تھی اس انداز سے وہ کافلہ داخل ہوتا ہے اور پھر المختصر یزید کے دربار میں آتا ہے یزید کے دربار میں وہ کافلہ آیا اس وقت یزید شراب پی رہا تھا شراب پی رہا تھا قافلے کو دیکھا دیکھنے کے بعد اس نے شیر پڑا شیر جو پڑا ہے اس نے یہ کہا کہ میں اتبا کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا یہ اتبا کون جو بدر میں مارا گیا تھا وہ بدبخت اتبا جو بدر میں مارا گیا تھا اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں اتبا کی اولاد نہ ہوتا اگر میں ان سے بدلہ نہ لیتا اور کہتا کہ بدر میں جو ہمارے ساتھ سلوک کیا ہم نے وہ بدلا ان کے بہتر لوگوں سے لے لیا اور پھر اس بدبخت نے کہا کہ ماذا اللہ بنو حاشم پر کوئی وحی نہیں آئی انہوں نے تو یوں ہی بادشاہت کے لئے ڈھونگ رچایا تھا اس طرح کی باتیں اس بدبخت نے کہی اور بھی روایتیں ملتی ہیں اور پھر ان کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا جب کھڑا کیا گیا تو اس ظالم نے بھی اسی طریقے کی بات کی کہ ہاتھ میں چھڑی لے کر امام عالی مقام کے لبوں کو اس نے بے عدبی کرنا شروع کی اتفاق سے وہاں روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا ایک یہودی عالم بیٹھا ہوا تھا روم کے سفیر نے کہا یہ اتنا خوبصورت کس کا سر ہے تو اس نے بڑے گھمن سے کہا یہ محمد کے نواسے کا سر ہے اور ہم نے اس کو کاٹ دیا ہے تو اس نے کہا تم لوگوں نے قتل کیا اس نے فقر سے کہا ہاں ہم نے قتل کیا تو وہ روم کا سفیر کہتا ہے حیرت ہے تم پر ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کے پیر میں جو نال ہوتی ہے نال وہ نال ہے وہ گدھا نہیں ہے گدھے کے پیر کی نال ہے نال اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں جیسے تم کعبے کو جاتے ہو ویسے ہم اس کے احترام میں وہاں تک سفر کرتے ہیں اور تم نے نبی کا نواسہ اور جو یہودی عالم بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ دعود علیہ السلام سے لے کے مجھ تک ستر پشتوں کا فاصلہ ہے یعنی ستر پشتوں کے بعد میں دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو ان کے بیٹے کو شہید کر دیا حیرت ہے تم پر تو حق پر نہیں ہے یزید یہ کہہ کہ اٹھ گیا یزید کو رحم اللہ کہنے والے اور امیر المومنین کہنے والے ذرا یہودی سے یہ بات سیکھ لیں کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ تم نے قتل کریا حق پر تم نہیں ہو سکتے کیونکہ تم نے نبی کے بیٹے کو شہید کیا اس کے بعد دربار میں کھڑا کیا گیا سیدہ زینب نے کہا یزید یہی ہے یہی ہے اسلام تیرا کہ تیری عورتیں تو جن کے نام و نصب کا کوئی ٹھکانہ نہیں وہ پردے میں رہیں اور نبی کی بیٹیاں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں یوں بے پردہ دربار میں کھڑی رہیں اللہ اکبر اور پھر سیدہ پاک نے دربار میں خطبہ دیا وہ آپ کا دمشق کے دربار کا خطبہ حمد و سلاة کے بعد کہا اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے نانا پہ قرآن نازل کیا اور ہمارے لئے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّزِ آیے تتحید نازل فرمائی ہماری محبتوں کو لوگوں پہ لازم کر دیا اور تم نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ بھوکا پیاسا میرے بھائی کو شہید کیا آپ نے جس وقت دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو اس وقت پورا دربار رو پڑا لوگوں پر رقت تاری ہو گئی یہ کیفیت تھی اور اس کے بعد یزید نے جب دیکھا کہ حالات عجیب ہو سکتے ہیں تو اس نے اپنے مشیر خاص سرجون سے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد خاندان نبوت کے ان شہزادیوں کو اور یتیم شہزادوں کو دمشق کے قید خانے میں قید کر دیا کہ دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے ابھی پہلے ان کو قید کر دو انہیں قید کر دیا گیا کتنے دن تک قید رہے اس دمشق کے قید خانے میں اس پر الگ الگ رائے ہیں مورخین کی لیکن اب اختتامی بات اس قید خانے کی حوالے سے سن لیں بہت دن تک رہے وہاں نہ روشنی تھی یا روشنی کا انتظام تھا کچھ نہیں بس اتنا تھا کہ دمشق کا کوئی بندہ اگر قیدیوں کے نام پر ان سے ملنا چاہتا کہ اسے کوئی پتہ ہی نہیں ملنا چاہتا تو ملنے کی اجازت دے دی جاتی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ جب پرندے شام کے وقت تو گھروں کو جاتے ہیں تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپی سے پوچھتی پھوپی امی یہ شام کو جاتی کہاں ہے پرندے تو سیدہ زینب کہتی بیٹے ہی اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو سکینہ بڑی سادگی سے کہتی پھوپی امی سب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں ہم اپنے گھر کب جائیں پھر کبھی پوچھتی پھوپی بابا ہمیں لینے کب آئیں گے بابا کب ہمیں لینے آئیں گے یہاں سے بڑی وحشت ہے یہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے مورقین نے لکھا ہے ہڈیاں رہ گئی تھی بس صرف ہڈیاں رہ گئی تھی یہ انجام کیا یہ انجام کیا ایک مرتبہ ایک شامی ایک شامی جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا قید کھانے کے قریب سے آواز آریتی پھوپی بھوک لگتی ہے یا کھانا بھی نہیں ملتا یا پانی بھی نہیں ملتا بھوک سے حالت خراب ہے بلکہ کہہ رہی تھی کہ پھوپی امی میں مر نہ جاؤں میں مر تو نہیں جاؤں گی اس طرح کی بات شامی نے سنا کہ ایک بچی کسی عورت کو مخاطب کر کے پھوپی پھوپی کہتی ہے اور یہ بات کرتی ہے تو وہ اپنے گھر گیا اسے نہیں پتا تھا کہ قید کھانے میں کون ہے تو وہ گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ دیکھو ہم لوگ جو ہر جمعہ کو نظرِ حسین کرتے ہیں تو وہ تو گریبوں میں بارڈ ہی دیتے ہیں اس مرتبہ کی نظرِ حسین یزید کے قید کھانے میں لے جانا میں نے ایک بچی کی آواز سنی ہے کہ وہ بھوک سے بہت بیتاب اور وہ نظر لے جا کر کے دے دینا اس لئے کہ جب نظرِ حسین ہم دیتے ہیں تو حسین کے لئے طویل عمر کی دعا کروا لیتے ہیں قیدیوں سے بہتر کون اور دعا کر سکے گا اس ہفتے کی نظر وہاں لے جانا اس خاتون نے نظر تیار کی اور تیار کرنے کے بعد قید کھانے میں دمشق کے قید کھانے میں پہنچی تو دیکھا کہ اندھیر آئے تاریخی ہے ایک سات سال کی بچی ایک خاتون کی گود میں ہے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلیہ دے رہی ہے وہ رو رہی ہے آنسو خوشک کرنی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ پہنچے اور پچھنے کے بعد کہا کہ میرے شوہر نے آپ لوگ کی آواز سنی تو اس نے کہا کہ کھانا آپ پھول ہیں تو کہا آپ کون لوگ ہو کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کھانا لے کر کہ کیوں آئی ہوں آپ ہمارا تعروف نہ پوچھئے کہیں تم کیوں لائی ہوں کھانا تو کہا کہ بی بی بات یہ ہے کہ میں ہر ہفتے جمعہ کو نظرِ حسین کرتی ہوں حسین کا مجھ پہ بڑا عسان ہے نظرِ حسین کرتی ہوں وہ نظر میں غریبوں کو کھلاتی ہوں اور ان سے دعا کرواتی ہوں کہ حسین کو لمبی عمر ملے تو کہا کہ یہ صدقہ ہے کہا نہیں یہ صدقہ نہیں ہے یہ نظر کا کھانا ہے میں وہ کھانا کھلاتی ہوں اتنا سن کر سیدہ زینب پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی بہت روئی اور پھر پوچھا کہ یہ بتا کہ حسین کا تجھ پہ عحسان کیا ہے جو تو ان کی لمبی عمر کے لئے دعا کروا دیئے کیا عحسان ہے تو اس نے کہا بی بی میرا بچپنا تھا اور میرے بچپنے میں بیمار ہو گئی اتنی بیمار ہوئی کہ بچنے کی امید نہ رہی حکیموں سے خوب علاج کروایا میرے باپ نے میرا باپ بہت مالدار تھا بہت علاج کروایا لیکن علاج کے بعد بھی میں بچنے کی کوئی امید نہیں تھی میرے باپ نے مجھے اٹھایا اور مدینہ منورہ لے جائے مدینہ پہنچا رسول اللہ کے قطمہ میں مجھے ڈال دیا حضور یہ میری بیٹی ہے زندگی اور موت کے درمیان یہ کئی دن سے کھیلتی ہے بس آقا کرم کر دے میری بیٹی کو صحت مل جائے یہی گفتگو ہو رہی تھی یہی بات ہو رہی تھی ایسے میں پردہ ہٹا اور ایک چاند جیسا بچہ اس پردے سے باہر نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہاتھ کیا رکھا اس کے ہاتھ کی برکت سے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹھا حسین ہے بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا میں نے کبھی نہیں دیکھا لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عبر کی دعا اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے گریبوں کو کھلاتی ہوں یتیموں کو کھلاتی ہوں اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کہ جس کی وجہ سے میرے عمر بڑی اللہ اس کی عمر بڑھا دے سیدہ پاک پوٹ پوٹ کے رونے لگی سکینہ نے سنا شیربانوں نے سنا جنابِ رباب نے سنا سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ ہم نہیں کھاتے اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں سیدہ زینب نے اتنا ضرور کا لے جاؤ یہ کھانا اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے اس لئے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کون ہے آپ کو نے فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے جسے تم دیکھ رہی ہو میں حسین کی بہن ہوں یہ ان کی بیوگان ہے وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی یہ داستان ہے کربلا کی کبھی کبھی حمد ٹوٹتی ہے اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو ہم سب کو نئی نسل کو اہلِ بیت کی صحابہ کی بزرگوں کی قربانی پتا چلے تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے دین سے قریب کر دے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے ذکرِ کربلا کو قبول کرے ان تمام گیارہ کے گیارہ نششتوں میں کوئی گلتی کوئی کوتائی ہو تو اللہ معاف کرے دربارِ حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے اللہ آپ سب کو زندگی دے مجھے بھی زندگی دے ان محفلوں کو نظرِ بد سے بچائے یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اللہ تبارک و تعالی آپ سنتے رہیں فقیرِ قادری گلامِ پنجتن آپ کو سناتا رہے اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمارے سب کو شفا دے دے تندرستی دے دے سب کی بلائیں دور کر دے سب کی مشکلیں آسان کر دے جن کو اولاد نہیں اللہ انہیں اولاد عطا کرے جن کو بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا کرے جن کی بیٹیوں کو رشتے نہیں اللہ ان کے لئے اچھے رشتوں کا انتظام عطا کرے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو کربلا والوں کے صدقے غلبہ نصیف فرمائے دس دن سے ہر دن آنے والوں ہم نے تو سوچا تھا کہ صرف مقصوص اپنے ساتھیوں کو لے کر بیٹھیں گے لیکن ہر دن ذوق و شوق کے ساتھ آنے والوں اللہ آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرے یقیناً آپ لوگوں نے اپنے دل میں عظم حسینی پیدا کرنا ہے عبادت گزار بننا ہے نمازی بننا ہے اہد کرتے ہو ہر سے نمازی بننے کا نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اہد کرتے ہو نمازی بننے کا انشاءاللہ نمازی بنو چہروں پہ داڑیاں سجاؤ اسلامی تشخص کے ساتھ زندہ رہو حرام سے بچو گناہوں سے بچو ہو سکے تو اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی سے جڑو سنی دعوت اسلامی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو ہفتہ وار اجتماع جو جمعہ کے دن یہاں ہوتا ہے اس مرکز میں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرو مبلگین کے ساتھی بنو دوست بنو اور اپنی اخلاق اور کردار کو بہتر بناو ارادہ یہ تھا کہ ہم آج مدینہ منورہ تک پہنچنے کی داستان عرض کریں گے لیکن وقت تو پورا ہوا وقت تو مکمل ہوا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ زندگی عطا فرمائے تو ہم پھر انشاءاللہ تعالی یہ ذکر کربلا کریں گے آئندہ سال تک کے لئے اس محفل کو اس محفل کے انتظار تک کے لئے ملتوی کر دیتے ہیں اللہ زندگی دے تو ہم پھر محفل سے جائیں گے اللہ کرونا کی بلا کو دور کر دے اس وبا کو دور کر دے اللہ سب کو صحت سلامتی دے اللہ نبی اور آل نبی کے غم کے سوا دونوں جہان کے غموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ رب العزت ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کی بری تقدیروں کو بھلی فرما دے جب بھی دعا کرو نبی اور آل نبی کے وسیلے سے دعا کرو اہل سنت و جماعت کا مسئلہ خق ہے اسی پر قائم رہو اپنے بچوں کو اسی پر قائم رکھو نہ خارجیت کی طرف جاؤ نہ رابضیت کی طرف جاؤ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اور پوری دنیا سے جو اس محفل کو سن رہے ہیں پہلے دن سے یا جب بھی جس نے جب بھی سنا جیسے بھی سنا اللہ ان سب کو بھی بہتر جزا عطا فرمائے ہمارے مجلس شورا کے تمام عراقان کو ہمارے ساتھیوں کو جنہوں نے اتنا اچھا انتظام کیا لاؤک ڈاؤن میں بھی اللہ ان سب کو بہتر جزا دے میڈیا ٹیم کو بہتر جزا دے اور اللہ آپ سب کو بھی بہتر جزا عطا فرمائے یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا قتل حسین اسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بے عدب گستان کفر کے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت السلام علیکم ورحمت اللہ